آپ دھاندلی کریں وہ جرم نہیں ہم دھاندلی کے خلاف احتجاج کریں تو آپ ہم سے خفا ہوتے ہیں پھر خفا نہ ہونا پھر برداشت کرنا لیکن بڑی وضاحت کے ساتھ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ دو سال کے عرصے میں تم نے پاکستان کی معیشت کو تباہ کر دیا ہے اور جب کسی ملک کی معیشت گرتی ہے تو پھر وہ ریاست باقی نہیں رہ سکتی ریاست کے بقا کا دارمدار مستحق معیشت پر ہوا کرتا ہے جب ہم حکومت چھوڑ رہے تھے اور نئے الیکشن کی طرف جا رہے تھے تو ہم نے بجٹ میں کہا تھا کہ آئندہ سال اس ملک کی ترقی کا تخبینہ ساڑھے پانچ فیصد ہوگا اور اس سے اگلے سال ترقی کا تخبینہ ساڑھے چھ فیصد ہوگا آپ کو حکومت ملی اور آپ کی حکومت میں پہلے سال تخبینہ ایک اشاریہ آٹھ پہ آیا اور جب دوسرے سال تم نے بجٹ پیش کیا تو سفر اشاریہ چار پہ آ گیا اور سٹیٹ بینک آف پاکستان نے تین روز پہلے اپنا بیان جاری کیا ہے کہ سن انیس سو اکاون باون کے بعد پاکستان کی تاریخ میں پاکستان کا سالانہ بجٹ زیرو اشاریہ چار پہ آیا ہے یعنی اگلے سال میں آپ کی ترقی ہی نہیں اور اس سے اگلے سال بھی کسی قسم کی کوئی ترقی نہیں پھر ہمیں کہتے ہیں معیشت کی بہتری کے اشارے مل رہے ہیں یہ اشارے کہاں سے مل رہے ہیں یہ کس چیز کے اشارے ہیں اشارے مل رہے ہیں ایک بھوکا بازار میں کھڑا ہے اور بل بلا رہا ہے ایک آدمی بھزرتا ہے اسے کہتا ہے میرے پیچھے کوئی آدمی آرہا ہے وہ شاید آپ کے لئے کھانا لے آئے اس کو کہتے ہیں اشارہ اب اس اشارے سے کوئی فرق آیا تو بات بنیادی یہ ہے کہ مل کی معیشت کو تباہ و برباد کر دیا آج ہم اس قابل نہیں ہے کہ دنیا کا کوئی ملک ہمارے ساتھ تعلقات قائم کرے وہ ہندوستان جب واج پائی وزیر آزم تھا تو وہ پاکستان اب بس کے ذریعے آیا لاہور میں اترا مینار پاکستان پر کھڑا ہوا پاکستان کو ایک حقیقت کے طور پر اس نے تسلیم کیا کیا وجہ تھی پاکستان معیشت کے لحاظ سے مستحکم تھا اور وہ پاکستان کے ساتھ تجارت کرنا چاہتا تھا افغانستان پاکستان کے ساتھ رابطے میں رہتا تھا ہمارا پڑوسی ملک ہے وہ ہم سے تجارت کرنا چاہتا تھا لیکن آج افغانستان آپ سے مایوس ہے وہ آپ کے ساتھ کوئی رابطہ کرنے کو تیار نہیں ہے ایران آپ کے مقابلے میں ہندوستان کی لابی میں چلا گیا ہے چین جو ہمارا دوست تھا ایسا دوست جن کے ساتھ ہم نے ستر سال ایسی دوستی رکھی کہ ہماریہ سے بلند بہر القاہل سے گہری اور شہد سے میٹھی دوستی لیکن آج ہم نے ان کے ستر عرب ڈالر کی سرمایہ کاری کو تباہ و برباد کر دیا امریکہ کے اشارے پر اور ایک ٹرمپ نے دوسرے ٹرمپ کو کہا کہ چین کے منصوبے کو ناکام بناو جس طرح امریکیوں نے وہاں کے ٹرمپ کو مسترد کیا ہے انشاءاللہ پاکستان کا عوام پاکستانی ٹرمپ کو بھی مسترد کرے گا نارے تکمیل گونی آزی گونی آزی جیلی حکمران مدابب جیلی حکمران جیلی وزیر اعظم جیلی وزیر اعظم میرے محترم دوستو روس کیوں تباہ سوویٹ یونین کیوں تباہ ہوا دفاعی لحاظ سے طاقتور تھا لیکن مہاشی لحاظ سے کمزور ہوا اپنا وجود کو بیٹھا آج پاکستان کا یہ حشر کر دیا گیا ہے آج یہ پاکستان کا گوربچوف بننا چاہتا ہے جس طرح اس کی غلط روشنے اور غلط پالیسی نے سوویٹ یونین کا خاتمہ کیا آج یہ پاکستان کا خاتمہ کرنا چاہتا ہے عجیب بات یہ ہے عجیب بات یہ ہے کہ سیاستدانوں کو کہتا ہے کہ یہ مجھ سے انعرو چاہتے ہیں اور کا کا پاس چاہتا۔ اور پڑا 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 상황 درشان نزیل پڑا 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 ہم کم تا سامنے پڑا 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 jak پڑا از حاش چاہتا ہے آپ پڑا 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 تو میرے محترم دوستو جو حکومت سیاسی طور پر ناجائز جس کی کوئی حق اقتدار نوجود نہیں جو کارکردگی کی بنیاد پر ناہل معاشی قاتل ہے پاکستان کا آج ناکام خارجہ پالیسی کہ نہ تو آپ پر امریکہ اعتماد کرنے کے لئے تیار ہے نہ آپ پر چین اعتماد کرنے کے لئے تیار ہے ہندوستان پہلے سے آپ کا دشمن ہے افغانستان آپ پر اعتماد کرنے کو تیار نہیں ایران آپ پر اعتماد کرنے کو تیار نہیں اور تم دوسروں کو کرپ کہتے ہو جب تم اقتدار میں آئے تو سعودی عرب نے دوستی نبھاتے ہوئے آپ کو دو عرب ڈالر دیئے امارات نے دوستی نبھاتے ہوئے آپ کو دو عرب ڈالر دیئے آج دو سالوں میں وہ آپ سے ناراض اور اس حد تک ناراض کہ اپنے پیسے پہ ڈر رہے ہیں کہ کہیں ہمارے پیسے کو تم کہیں اپنے پیٹ میں نہ ڈال دو اس کو ضائع نہ کر دو چین کے پیسے کو ضائع کیا سعود عرب اب اپنے پیسے کو ضائع دیکھ رہا ہے اس نے آپ سے دو عرب ڈالر واپس مانگ دی امارات نے تم سے دو عرب ڈالر واپس مانگ لیا ہے تم پر کوئی اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے تم نے پاکستان کے دوستوں کو ناراض کیا ہے تم نے پاکستان کو تنہا کر دیا ہے اب کہاں ہیں تمہارے وہ انجوز جو کہتے تھے کہ یہاں پر دودھ اور شہد کی نہریں یہاں دودھ اور شہد کی نہریں بہیں گی دودھ اور شہد کی نہریں تو نہیں خون اور زہر کی نہریں بہ رہی ہیں تم دنیا کی نظر میں بھی ناقابل اعتماد تم اپنی قوم کی نظر میں بھی ناقابل اعتماد تم اپنے پڑوسیوں کی نظر میں بھی ناقابل اعتماد تو پھر یہ قوم کوئی جانوروں کی قوم نہیں ہے کہ جس کے سامنے آپ جو چارہ ڈالے اور وہ قبول کر لیں اور جس طرح آپ ان کو ہاں کے وہ ہاں کے چلے جائیں یہ انسانوں کا ملک ہے معزز شہریوں کا ملک ہے محترم لوگوں کا ملک ہے اور محترم قوم کے اوپر کسی زلیل اور رسوہ انسان کو مسلط نہیں کیا جا سکتا مرداباد دشمن حکمران وطن دشمن حکمران ملک دشمن حکمران ناکام حکمران آپ کی حکومت میں آپ کی حکومت میں انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں بہت سے ہمارے قائدین نے آپ کے سامنے یہ بات کہی کہاں ہیں آپ کا لاپتہ افراد کی باتیں جو تم کیا کرتے تھے آج بلوچ رو رہا ہے آج سندھی رو رہا ہے آج پشتون رو رہا ہے اور پنجابی رو رہا ہے کشمیری رو رہا ہے کشمیر کو تم نے بیچا اور کشمیر کے سوداغر بنے آج تم کشمیر کے لیے مگر مچ کے آنسو بہا رہے ہو کیا اقتدار میں آنے سے پہلے تم نے کشمیر کو تین حصوں میں تقسیم کرنے کا فارمولہ پیش نہیں کیا تھا مجھے بتایا جائے کہ سن انیس سو اٹالیس اور ان انچاس کی قراردادوں میں کشمیر کو تقسیم کرنے کی کون سی گجائش تھی ہم نے ستر سال تک کشمیریوں سے ایک ہی بات کہی کہ آپ نے اپنے مستقبل قوافہ تک خود کرنا ہے آپ کی حق خود ارادیت یہ آپ کا بین الاقوام مسلمہ حق ہے لیکن آج مودی نے آ کر اور میں آپ کو بتاؤں مودی کے آنے کے لیے دعائیں اس نے نہیں کی تھی عمران خان نے کہا تھا کہ خدا مودی کو کامیاب کرے جب وہ کامیاب ہو جائے گا کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا مودی کا جو یار ہے انڈیا کا جو یار ہے مودی کا جو یار ہے یعوبیوں کا جو یار ہے تو مودی کو دعائیں دینے والے تم اس کو اقتدار میں لانے کے لیے مسئلہ کشمیر کے حل کی امیدیں وابستہ کرنے والے تم اور آج مگر مچ کے آنسوں رو رہے ہو تم نے کشمیر کو بیچا ہے تم نے کشمیریوں کے ستت سالہ قربانیوں کا مزاق اڑایا ہے تم نے آج گلگت میں جا کر لوگوں سے کہا ہم آپ کو پاکستان کا صوبہ بنائیں گے ہم خوش ہوں گے اور ہم سمجھتے ہیں کہ گلگت بلکستان کے لوگ پاکستانی ہیں وہ پاکستان سے الہاق چاہتے ہیں کشمیری پاکستان سے الہاق چاہتے ہیں لیکن ان کے باقعدہ حق خود ارادیت کی بنیاد پر اپنا فیضہ خود کرنے سے پہلے یہ کہہ دینا کہ ہم آپ کو پاکستان کا صوبہ بنائیں گے آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے مسئلے کشمیر کو زبا نہیں کیا اس طریقے سے آپ کشمیر کے مسئلے کو حل کر رہے ہیں ہم نے ان کی لاشوں پر سیاست کی ستر سال ہم نے وہاں کی ماں اور بہنوں کی عزتوں اور ان کے ناموس اور عصمت پر سیاست کی ہم نے ان کے بچوں کے چہروں سے تپکتے ہوئے خون پر سیاست کی وہ مظلوم کشمیری آج کدھر دیکھے جس کو پاکستان پر بھروسہ تھا جس کو پاکستانی پر بھروسہ تھا تم نے ستر سال ان سے قربانیاں لے لے کر آج اس کو تنہا چھوڑ دیا ہے پچاسی ہزار کلومیٹر مربع کلومیٹر کے کشمیر آج آئے گا صرف پانچ ہزار کلومیٹر مربع کی کشمیر پہ یہ تمہاری پالیسی ہیں یہ تمہارے لئے قوموں کو جیت رہے ہو یہ تم پاکستان میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ نے فاتح کا انزمان کیا اب فاتح والے حق حیران کہ یا اللہ اب ہم پاکستان اور صبح خیبر پر سنفا کا حصہ ہیں بھی یا نہیں ہیں ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ اجلت نہیں ہونی چاہیے لیکن مجھے پتا ہے کہ کس کے دباؤ پر ایسا ہو رہا تھا میں بہت کچھ جانتا ہوں میں خارجہ امور کا چیئرمن بھی رہا ہوں میں کشمیر کمیٹی کا چیئرمن بھی رہا ہوں اندر کی بہت باتیں جانتا ہوں میں تمہارے ارادوں کو جانتا ہوں تمہارے ازائم کو جانتا ہوں میں پوری دنیا کا قانون کوئی پوری دنیا کا قانون بتا دے کہ کسی حکمران کے پاس اگر عوام کا منڈیٹ ہو تو پھر اپنے ملک کی سرحد کو تبدیل کرنے کا بھی منڈیٹ ہوتا ہے کیا یہ اختیار بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنی سرحد کو آگے پیچھے کرے کسی کے لئے ملک چھوڑ دے کسی سرحد کو تیہ کر دے یہ کس نے حق دیا ہے اور دنیا میں کوئی طاقتور قوم ہو وہاں پر بھی وہ اپنی سرحدات تبدیل نہیں کر سکتا امریکہ بڑا طاقتور ملک ہے وہ کر کے دکھائے ذرا میں اکسیکوں کے ساتھ اپنی سرحدات میں تبدیل ہی وہ کر کے دکھائے کنیڈا کے ساتھ اپنی سرحدات میں تبدیل ہی نہیں کر سکتا ہندوستان بھی یہی کہہ رہا ہے کہ ہم اپنی مرضی سے عوام ہمیں ووٹ بھی دے دیں تب بھی ہم سرحد تبدیل نہیں کر سکتے آپ یہاں پر کشمیریوں کی جغرافیہ کو تبدیل کر رہے ہیں آپ یہاں پر گلگت بلتستان کی جغرافیہ کو تبدیل کر رہے ہیں آپ یہاں پر فاٹا کی جغرافیہ کو تبدیل کر رہے ہیں اتنے بڑے حساس معاملات جب تک عوام کا اعتماد نہ ہو جب تک عوام برکور طور پر اس حوالے سے مطالبہ نہ کریں آج آپ کہاں کھڑے ہیں کہاں ہم کھڑے ہیں تو نے پاکستان کو وہاں کھڑا کر دیا کہ جہاں اب پاکستان کی بقا کا سوال پیدا ہو رہا ہے تو آج اگر پی ڈی ایم ہے تو پی ڈی ایم کا بنیادی مقصد پاکستان کی بقا ہے اس کی بقا کا تحفظ ہے ہم اس ملک کو بچانے کے لئے کٹھے ہوئے ہیں اس قسم کے نا اہلوں سے نجات پائیں گے تو پاکستان کا مستقبل محفوظ ہوگا ورنہ ان لوگوں کے حکمرانی میں پاکستان کا مستقبل غیر محفوظ ہے تو میرے محترم دوستو یہ حکومت بھی ناجائز اس کی داخلہ پالیسیاں بھی ناجائز یہ انسانی حقوق کی بھی قاتل یہ کشمیر کی بھی قاتل یہ فاتح کی بھی قاتل اور آج ہم اپنے ملک کو بچانے کے لئے ملک کے معاملات کو ٹھیک کرنے کے لئے میدان میں نکلے ہیں آپ حضرات نے استقامت کے ساتھ کھڑا ہونا ہے خیلک ، خیلق ہے آپ تک الزر، ملک nueva ملک کی فضال اور کھڑا ہم کھڑا ہم şeyi ہمسے میں ملک کی كاتل υχی purposely کھڑا ہمیں لgon! ساران always نارا تکنیر قائدائی شراکوا قائدائی شراکوا لپاک 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 مجھے مہم محترم اور انہوں پی ڈی ایم پل بنیادی مقاصد و اعلان ہوا کہ جمہوری سیاسی انسانی حقوق پہ حوالا اودا چھدے آئین پاکستان اسلامی وفاقی اور جمہوری حیثیت بمحفظ بھی اور اسلامی دفعات و تحفظ اور پہاگے بانے عمل درامت بیقینی بھی دق بنیاد بانے دموں اتحاد پر پیتلا ہوگی مجھے مہم محترم اور انہوں دا ملز مونگ دا مونگ پہ ملک دا چا غلامان نئیو مونگ دا پر انگی غلامی ندمان لے مونگ دا امریکی غلامی ندمان لے مونگ دا گوڑا گیا نو غلامی ہم قبل اولو دا تیار نئیو ہم نے جس سفر کا آغاز کیا ہے اب وہ کافی تیہ ہو چکا ہے تھوڑا فاصلہ باقی ہے استقامت کے ساتھ انشاءاللہ ہم اپنے منزل کو پائیں گے اس ملک کو پاکستان بنائیں گے حقیقی پاکستان بنائیں گے اسلامی اور جمہوری پاکستان بنائیں گے وفاقی پاکستان بنائیں گے پارلیمانی پاکستان بنائیں گے اور اٹھارویں ترمیم کے ذریعے سوموں کو جو حقوق دیے گئے ہیں کوئی مت سوچے کہ ہم سوموں کو دیے ہوئے حقوق پر کوئی سعودہ کیلئے تیار ہو سکیں گے ہم انفیسی اوارڈ پر کوئی سمجھوتا کرنے کے لئے تیار نہیں ہے ہم سوموں کے حقوق پر کوئی سمجھوتا کرنے کے لئے تیار نہیں ہے انشاءاللہ ہم نے ہمیشہ آپ کی جنگ لڑی ہے سخت خارات میں لڑی ہے آج پھر میدان میں ہیں اور آج اس میدان میں آپ سب ہم ایک سف کے کڑے ہیں اس سف کو مضبوط بنانا ہے اس سف کو آگے لے جانا ہے تمام سیاسی پارٹیاں سیاسی پارٹیوں کے کارکن ان کے قائدین ایک سف ہو کر انشاءاللہ اس منزل کو حاصل کریں گے اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین